بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے مہلے میں تمام میڈیا کے جتنے کورڈنیٹرز ہیں ان کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ آج آپ سارے یہاں پہ آئے ہیں آپ ساروں کو یہاں پہ بلانے کا مقصد یہ تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ جو ایک خبر کچھ دن پہلے آئی تھی کہ ہماری جماعت کی طرف سے پاکستان مسلم لیگ قائد عظم کی طرف سے مجھے نومنیٹ کیا گیا ہے اس پہ میں تھوڑی کلیریٹی دینا چاہتا تھا کہ وجہ کیا بنی ہے کہ آج پاکستان مسلم لیگ قائد عظم نے مجھے نومنیٹ کیا ہے کافی دیر سے جب سے یہ حکومت بدلی ہے تو باتیں چل رہی تھیں کہ لیڈر آف دو آپوزیشن جو آنا ہے وہ جو بائیس سے پچیس منرف آرہ کین تھے پی ٹی آئے کے ان کے اندر سے یہ سلیکٹ کر رہے ہیں اور آئی تنگ کے بیچ میں نیوز یہ بھی چلی تھی کہ انہوں نے ایک اپنی گروپ بنا لی ہے ڈیموکرائٹک گروپ کے نام سے اور وہ وہاں سے ایک لیڈر آف دو آپوزیشن دیں گے تو یہ ہمیں حیرانگی ہوئی تھی کہ گورنمنٹ کا اس وقت دل ہے کہ ایک تو انہوں نے جس بھی طریقے سے یہ گورنمنٹ سنبھالی ہے ان کا اب دل ہے کہ جو پی ٹی آئے نے سٹانس لیا تھا انہوں نے اپنے استیفے دیئے تھے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ لوگ آپوزیشن بھی اپنی لے کے ہیں کوئی شک نہیں کہ جو منعرف عرقین ہے ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے اس وقت اپوزیشن میں ای تنک ٹوئنٹی ٹو سے ٹوئنٹی فائی ہے ہم کی بٹ یہ سنس نہیں بنتا نہ عوام کے آگے یہ سنس بنتا یہاں نیشنل اسیمبلی میں بھی سنس نہیں بنتا کہ آپ ایک ایسی اپوزیشن لے کے آئے جو تین مہینے سندھ ہاؤس میں رہی جن کا ہر کسی کو پتا ہے کہ اگلی ٹکٹ ایک ایک میمبر نے کس جماعت سے لینی ہے اس کا تو یہی مطلب ہویا کہ حکومت بھی انہوں نے خود کرنی ہے اور انہوں نے اپوزیشن بھی خود کرنی ہے جو اہم فیصلے ہونے ہیں الیکشن کے حوالے سے جو اہم فیصلے ہونے ہیں نگران حکومت کے حوالے سے وہ تو پھر حکومت آپس میں بیٹھ کے کرے گی بکوز جو لیڈر آف دہ اپوزیشن یہ لوگ چوز کریں گے فرم ویڈن در ڈیسیڈنٹس وہ تو ان کے اپنی بندے ہوں گے بکوز ان ساروں کی لائنیں اگلی فکس ہو چکی ہیں someone is going to run from پی ایم ایل این پلیٹ فارم کوئی لڑے گا پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے تو ہم نے جو یہ سٹانس لیا تھا وہ صرف اس لیے لیا تھا کہ ہم اس حکومت کو ایکسپوس کر سکیں کہ ایک امپورٹڈ حکومت تو ہمارے سر پہ آکے بیٹھ گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک امپورٹڈ اپوزیشن بھی ہمارے سر پہ بٹھانے کے چکروں میں ہے تو انشاءاللہ تعالی اس امپورٹڈ حکومت کا تو ہم مقابلہ کر رہے ہیں لیکن اب نظر اس طرح آ رہا ہے کہ ایک امپورٹڈ اپوزیشن کا بھی مقابلہ ہمیں کرنا پڑے گا اسیمبلی کے اندر بھی کریں گے انشاءاللہ اسیمبلی کے باہر بھی کریں گے اور ہم جس موقف پہ کھڑے ہیں ہم پاکستان طریق انصاف کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ انشاءاللہ on the streets بھی ان کی ہم حمایت کریں گے اور انشاءاللہ اسیمبلی کے اندر بھی ڈٹ کے ان پی ٹی آئے کے جو منعرف حرقین ہیں ان کا بھی مقابلہ کریں گے اور اس حکومت کا بھی مقابلہ کریں گے اور جو ایک اور چیز میں آپ ساروں سے آج ڈسکس کرنا چاہتا تھا جو ایزنٹ آہ دیٹ وائیڈلی ڈسکسٹ رائٹ ناو کہ ہمارے ملک میں جو یہ فلور کروسنگ کی روایت ہے یہ آج کی نہیں یہ بڑی پرانی ہے بٹ اس روایت کو ختم ہونا چاہیے بیکرز آئی وز ایسٹونشڈ کہ ہمارے ملک میں کس طریقے سے اجازت مل گی کہ جو پی ٹی آئے کے منڈیٹ پر لڑکے الیکشن آ رہے ہیں ان کو کہیں بھی ووٹ ڈالنے کی اجازت مل رہی ہے آپ اس میں ایک ایم این اے یا ایم پی اے کے منڈیٹ کو نہ دیکھیں یہ منڈیٹ ہے عوام کا جب یہ منعرف حرقین جنہوں نے پنجاب اسیملی میں نون لی کو ووٹ ڈالا ہے جب یہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن لڑ رہے تھے تو کوٹس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ اس وقت عوام کو کیا کہہ کے انہوں نے ووٹ لیے تھے الیکٹبل ضرور ہوئیں گے بل جب آپ کسی جماعت سے لڑتے ہو تو آپ اس جماعت کا نعرہ مارتے ہو جو یہ ڈسیڈنٹس ہیں انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں عمران خان صاحب کے نام پر ووٹ لیے انہوں نے طریقہ انصاف کے نام پر ووٹ لیے انہوں نے نئے پاکستان کے نعرے مار کے عوام سے ووٹ لیے تو جب فیصلہ ہونا ہوتا ہے تو سپریم کورٹ کو ہائی کورٹ کو یہ لازمی دیکھنا چاہیے تھا کہ ان کو منڈیٹ کس کا ملا گیا ان کو منڈیٹ ملا گیا تھا عمران خان صاحب کا ان کو منڈیٹ ملا گیا تھا پاکستان طریقہ انصاف کا تو یہ کس صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو اجازت دے دیں کہ جس منڈیٹ سے عوام آپ کو آگے لائی ہے اسی حکومت کو آپ گرانے نکلیں اور اس کے بعد اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہو رہی تو ایٹ شوڈنٹ بی آفٹر دی فیکٹ کہ ووٹ ڈال دیا ہے اس کے بعد ان کو ڈی سیٹ کیا جائے ایٹ شوڈ بی کہ اگر آپ نے اپنا منڈیٹ بدلنا ہے تو ریزائن فرم یور سیٹ پہلے اس کے بعد آپ جس مرضی جماعت سے الیکشن لڑنا چاہتے ہو الیکشن لڑ کے آؤ اور اپنا اگلا فیصلہ خود کرو اس طرح تو ہمارے ملک کی سوونٹی ایش ٹیک آ جاتی ہے کوئی بھی بیرونی طاقت تین چار ارب رپے خرچے تو ہمارے ملک میں حکومت ادھر سے ادھر ہو جائے گی ادھر سے ادھر ہو جائے گی this has to stop اور اس کے اوپر ہمیں زور دینا چاہیے کہ it should never be کہ ووٹنگ کے بعد disqualify ہوئے it should be کہ ووٹنگ سے پہلے اگر you want to change your stance آپ اپنی سیٹ چھوڑیں آپ دوبارہ الیکشن لڑیں and this goes across the board میں صرف یہ پاکستان طریق انصاف کے dissidents کی بات نہیں کر رہا اس میں ساری جماعتوں سے جو اس دفعہ dissidents بنے ہیں اس میں ہماری جماعت بھی شامل تھی if anyone wanted to go and cross the floor he should have resigned and he should have come into elections again اگر عوام ان کو دوسرے mandate پہ elect کر دیتی تو وہ جدر مرضی ووٹ ڈالتے وہ عوام کا فیصلہ ہے عوام کا mandate ہے we should let the people of Pakistan decide کہ what the future should be of our country آج بھی جو 22-25 member تھے جو پنجاب assembly میں جو deciding factor تھے یہ 22-25 استیفے دیتے نون لیگ کے ٹکٹوں پہ جا کے election لڑتے اگر عوام چاہتی اس حکومت کو گرانا then they would have come back with the thumping majority اور وہ ان کی majority ثابت ہوتی they could have toppled the government but یہ جو چور رستہ استعمال کیا جاتا ہے اس کی اوپر ہماری عدالتوں کو بھی focus کرنا پڑے گا اور parliament کے اندر بھی focus کرنا پڑے گا کہ these kind of things should not happen because this is against our country ہماری sovereignty اس میں لائے کرتی ہے کہ کوئی بھی بیرونی طاقت یا کوئی بھی ہمارے ملک کے خلاف جو دشمن ہے وہ ہمارے ملک میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کروا سکیں طاقت کی بنیاد پہ یا پیسے کی بنیاد پہ یہ آپ نے کہا ہماری جماعت سے آپ کے سامنے سالک صاحب بھی وزیر بنے اور تارک بشیر چیما صاحب بھی وزیر بنے ان کے اپنے سیاسی فیصلے تھے بٹ کیونکہ یہ ایک میں جیسے پہلے بات کی کہ یہ ایک روایت آج کی نہیں یہ پرانی چلی آرہی ہے کہ you're allowed to change your stance you're allowed to change your mandate without any repercussions of it تو ہونا یہ چاہیا تھا کہ اگر سالک صاحب نے یا چیما صاحب نے بھی اپنا سپورٹ کرنی تھی نون لیگ کو تو they should have resigned from their seats دوبارہ الیکشن لڑتے نون لیگ کے پلیٹ فارم سے لڑیں جس مرضی پلیٹ فارم سے ازاد لڑیں بٹ پھر دوبارہ الیکشن میں آکے جدر مرضی ووٹ ڈالیں جس طرح تحریکن صاحب اپنے منظر حالقین کے اقلاب ریپنا سٹکر آئی ہے یہ ہماری میں دیکھیں میرا آپ کو موقف کلیر ہے لیکن جو ہماری پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے اب یہ انگ قریب ہماری پارٹی کی میٹنگ ہوئی گی اس کے اندر یہ سارے فیصلے لیے جائیں گے کہ اب ہم نے اگلا سٹیپ کیا لینا ہے بٹ میرا موقف کلیر ہے کیونکہ میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے لیے اور میرے لیے اور کچھ اس وقت مانی نہیں رکھتا میرا ملک میرے لیے سب سے پہلے ہے نہ جماعتیں ہیں نہ حکومتیں ہیں تو میرے اپنے ملک کو میں دیکھتے ہوئے یہ ہی کہوں گا کہ اگر کوئی بندہ فلور کروس کرتا ہے تو ہی شوڈ بی براؤٹو ٹاسک لیکن میری زیادہ زور میرا اس طرف ہے کہ اگر ہی شوڈ بی براؤٹو ٹاسک یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ووڈ ڈال کے تو پھر سزا بکتے بندہ اب آپ کی حکمت عملی کیا ہے آپ کے ساتھ میں اور بھی اسمبلی کے اندر ہے جو پوزیشن میں آپ کے ساتھ ابھی اس وقت جی ڈی اے کا بھی رابطہ ہے اور ابھی جو بھی آخری ہم نے فیصلہ کرنا ہے ہم نے پاکستان طریقہ انصاف سے بھی ظاہری بات ہے بات کر کے کرنا ہے انشاءاللہ ایک کلیکٹیو جو اصل اپوزیشن ہے جو حقیقی اپوزیشن ہے ان کا ہم ایک کلیکٹیو فیصلہ کریں گے آپ اندران کام کی اطاعتی نہیں ہے وہ تو اسی ماں دیں گے اسمبلی سے ہماری پارٹی اور جی ڈی اے کی جو پالسی تھی جو پارٹی پالسی تھی کہ ہم نے ابھی تک استیفہ نیشنل اسیمبلی میں نہیں دیا جس طرح ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طریقہ انصاف نے پروینشل اسیمبلیز میں ابھی تک استیفہ نہیں دیا بات جو بھی ایز ایک کلیکٹیو ہول بعد میں فیصل ہوئے گا انشاءاللہ اٹھالہ ہم پاکستان طریقہ انصاف اور جو جی ڈی اے جو اپوزیشن ہے ان کو ہم اکٹھے مل کے فیصلہ کریں گے بات کیونکہ فیلحال ابھی تک کلیر نہیں ہو رہی کہ پکچر آ کے کیا بننی ہے تو ایز ٹائم گوز بائی انشاءاللہ یہ بھی فیصلے ہم ان کے ساتھ مل کی کریں گے اسی بات پہ میں جہاں ایک کسی نے یہ سوال پوچھا تھا تو مجھے انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح آپ نے پوچھا ہے کہ چیمہ صاحب کو یا سالک صاحب کو کیوں نہیں گئے نوٹسز تو میں نے یہی کہا تھا مجھے ڈار ہے کہ مجھے اور مونے صاحب کو نوٹسز جائیں گے اس طرف نہیں جائیں گے اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ایک زلداری صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ تھی کہ جب بچے بڑے ہو جائے جو چوئی صاحب نے مٹھائی بجوائی چودی پڑھے زلائق میں آپ نے سمجھ تھے کہ پی ٹی آئی اور نونلی اور پیپلز پارٹی کی پولیٹکس میں چودی برادران جو ایک وزادار گراندہ سے زدکنچی ہے تقسیم در تقسیم اور کس دیکھیں یہ اب انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جو تھوڑی پورٹ ڈیمیج ہوئی ہے وہ بھی ہم پوری کریں گے یہ ہمارا انٹرنل فیملی ایشو ہے وہ ہم انشاءاللہ آپس میں بیٹھ کے کلیئر کریں گے جس طرح بھی ہوتا ہے وقت ہی بتائے گا کہ یہ کس طرف جاتا ہے یہ جو اندو اعتماد کی تحریف ہے اس میں جو سب سے بڑی لوزر ہے اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوزر in the sense نہیں ہے but کوئی شک نہیں کہ ہمیں بھی ٹینٹ پہنچے جس طرح بلوچستان عوامی پارٹی کو بھی پہنچا تھا ان کے فور میمبرز تھے تھری چلے گئے حکومت کے ساتھ ایک ان کی جو منشٹر بھی تھی وہ رہ گئیں آپوزیشن کے ساتھ اس سارے سینیریوں نے ایک نیا پنڈورا باکس ضرور کھولا ہے اور ایک نئی شہست کا پنڈورا باکس کھولا ہے اسی وجہ سے میں جو یہ ایک اپیل کر رہا ہوں کہ it shouldn't be کہ آپ فلور کروسنگ اپنے آپ سے کر سکو ایک قانون ہونا چاہیے ایک میکنیزم ہونا چاہیے اس کے تھرہو یہ چلنا چاہیے but افسوسناک بات یہ ہے کہ جب میں اسیمبلی میں بھی یہ بات کرتا ہوں تو وہ ہیوی ویٹس جو پرانے شہصدان ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں کہ چوری صاحب یہ تو بڑا پرانہ چلا آ رہا ہے کونسا آج کا ہے and there is no end to this اور میری خواہش بھی یہ ہے کہ ایک end اس پہ آئیے چوری صاحب آپ بڑی اچھی آپ نے کہ آپ قومی اسمبلی میں تو آئینی طریقے سے اپوزیشن گیٹر بننا چاہ رہے ہیں کونکہ آ رہے ہیں قومی اسمبلی میں تو آپ آئینی طریقے سے اپوزیشن گیٹر بننا چاہ رہے ہیں جبکہ پنجاب کے اندر جو منتقب ہیں نو منتقب دے رہے ہیں اللہ اندر پاس اس کا عود پرویزلائی صاحب نہیں لے رہے آپ میں سمتے یہ بڑا قضاء ہے ان کا عود پرویزلائی صاحب نے تو لینا نہیں تھا وہ تو گورنر نے لینا تھا بڑ اس میں آپ دیکھیں آئینی جب بات آپ کرتے ہیں تو جو پنجاب میں الیکشن ہویا تھا اس میں آئینی کیا تھا اس میں جو کچھ انہوں نے کیا جس طریقے سے پولیس ہاؤس کے اندر گسی اور پولیس نے ہاؤس کے اندر گس کے اب پنجاب اسیمبلی کے ایم پی ایس کو دھکے مار مار کے انہوں نے ہاؤس سے باہر نکالا کہ پورا ہاؤس ایک دفعہ خالی ہو جائے کہ صرف نون لیگ والے اس ہاؤس میں بیٹھے رہے ہیں اور اس میں یہ ہوا کہ ایک ایم پی اے جو ریزرر سیٹ پہ وومن تھی وہ آج دن تک ہاؤسپیٹل میں ہے نہیں پرویس صاحب تو ایک تو فرسٹ افال پرویس صاحب کے تو حلف انہوں نے لینا ہی نہیں تھا حلف تو لینا تھا گورنر نے بٹ اس کے اوپر اس کے اوپر پوری تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ الیکشن کس طرح ہوا کوٹ نے آڈر دیا کوٹ نے آڈر دیا بٹ جو دوسری سائیڈ اف تا سٹوری ہے وہ تو سنی ہے گورنر نے اور گورنر نے لیٹر بھی لکھ دی آگے کہ اس کی تحقیقات کی جائے اور ہماری اپیل بھی صرف یہ ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائے اور اس کے اوپر تب فیصلہ ہو جب آپ کو حقائق سامنے نظر آئے اور آپ کو نظر آئے کہ واقعی فری اینڈ فیر الیکشن ہوا تھا اس کے بعد تو کوئی حرش یہ فرمائیے گا کہ آپ کی پارٹی کلکل پانچ اوپر دور کر ادھر چلے گئے آپ کی پارٹی کے سربراہ ہے ان کی ہمدرگیاں بھی قبولت کے ساتھ چلے گئے سیکٹری جنرل کی ہمدرگیاں بھی ان کے ساتھ چلے گئے آپ ایندہ مسلمت لکھ آف سیلیکشن لڑیں گے یا پی ٹی آئی سے لڑیں گے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لکھ قائد عظم سی لڑیں گے جو ایشوز ہماری پارٹی کے اندر ہیں اب ہماری پارٹی جب آپس میں بیٹھے گی جب پرویر صاحب شجاہ صاحب اجلاس بلائیں گے پارٹی کا کافی چیزیں وہاں پہ ہیمر آؤٹ ہوئیں گے اور اس سے پھر نظر آئے گا کہ یہ پارٹی کس ڈریکشن میں جا رہی ہے یا کس طرف جا رہی ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس دفعہ ہر کسی نے اپنا پرسنل اپنین رکھا اس فیصلے کے اندر اور بائی لاؤ کو اللاؤڈ سے رکھنے کے لئے جبکہ نہیں ہونا چاہیئے اللاؤڈ بٹ بائی لاؤڈ وہ اللاؤڈ ٹو کیپ در پرسنل اپنین تو اس میں میرا پرسنل اپنین یہ تھا کہ میں نے پاکستان طریقہ انصاف کا ساتھ دینے میں نے مونسلحی صاحب کا ساتھ دینے اور میں ڈٹ کے کھڑا رہا اور انشاءاللہ آئندہ بھی کھڑے رہیں گے اگر ایک قانون جو ہے آپ کی جو ریزرپ سیٹ نے فراہ کس ہے مجھے ڈار یہ ہی ہے کہ مجھے آ جانے لیٹر دوسروں کو نہیں جانا میں ہی لیٹر لے رہا ہوں گا لیکن قبول ہوئے گا لیٹر کوئی مسئلہ نہیں سہین سبیر بتائیں کہ یہ جو آپ نے گامزل ہوئے ہیں اپنے پتہ اور اپوزیشن لیڈر یہ اس پہ پی ٹی آئی کون بورڈ ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو صریفے لینے کا معاملہ ہے قوم اسمبلی سے آپ سمجھتے ہیں کہ درودھ فیصلہ ہے یا پی ٹی آئی کو پارلمنٹ کے اندر رہنا چاہیے دیکھے وہ ان کی پارٹی کا اپنا فیصلہ تھا میں اس لیو پر کومنٹ زیادہ نہیں کروں گا پٹ ان مائی اپنین کے اپنین کے اپنے ارلی ایلیکشن تو دس وز دو انلی ویئر ٹو گو لیکن جو بات آپ نے کی تھی کہ پی ٹی آئی کو آن بورڈ لیا ہے ہم لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے میں ہیں پٹ ابھی جو بھی فیصلہ ہونا ہے آگے والا وہ جو ہمارا جی ڈی اے کا اور طریقہ انسان کا مل کے ہونا ہے بٹ اس میں جو میں نے درخواست دیا ہے وہ میں نے صرف اور صرف اس لیے دیا ہے کہ میں ان کو ایکسپوز کر سکوں جو یہ اپنا ڈیسیڈنس کو لانا چاہ رہے ہیں وہ اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے میں نے فوراں درخواست دی تھی کہ یہ نہ ہو کہ کل پرسوں یہ اپنی درخواست دے ڈیسیڈنس کی وہ فوراں منظور ہو جائے بکوز ہاؤس مجاریٹی ان کے پاس ہے تو وہ منظور ہو کہ یہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں تو ہماری پھر اس کے اوپر شک آئے گا کہ ہم بھی ان کے ساتھ شاید ملے ہوئے ہیں تو میں یہ کلیر کرنا چاہتا تھا کہ نہ ہم حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اگر ڈیسیڈنس کی اپوزیشن آتی ہے تو ہم ان کے ساتھ بھی نہیں بیٹھے ہم ایز ای تھرڈ قوت سائٹ پہ جا کے بیٹھ جائیں گے ایسے مسلمی طرح واقعا جمعات شاید ایک نوٹفکیشن کے ایشو کو لے کر بوری یہ کہانی رچی جا رہی ہے اگر جوزی پر ریزنہی صاحب کی بات کی جائے تو تین دن پہلے انہوں نے تمام تیری چینلز کو انٹرویوز دیئے انہوں نے یہ کہا کہ انہیں معاملہ درست کرنے چاہیے تھے عمران خان صاحب کو انہوں نے درست نہیں کیے اس کے بعد یہ مناسرے کی جانے چلے گئے آپ کو یہ سمجھنے پہے ہیں آپ کو کیا رکھتے ہیں کیا اثر کہانی کیا ہے کیا اس انٹرنل اسٹیبلشمنٹ سے تلقہ خلافی کی وجہ بنی ان کو رجیم چینج کی دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں کافی زیادہ سازشے تھی اور اس میں جو میں نے پرسنلی دیکھا ہے نا فرسٹرینڈ ایکسپیرینس میں کہ ہمارے ملک کی سورونٹی ہنڈر پرسنٹ اٹ سٹیک تھی اس سارے معاملے میں اور ابھی بھی اٹ سٹیک ہے اور جو میں بات بار بار ری اٹریٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں پولیسیز ایسی بنانی چاہیے کہ کوئی ایسی سازش ہمارے ملک میں کامیاب ہی نہ ہو سکے تو میں بار بار اسی لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے واضح طور پر نظر آیا ہے کہ اس ساری رجیم چینج کے اندر اور بھی آتھیں جو بیرونی طاقتی تھی ان کے آتھیں اور اٹ شوڈ ناٹ بی کہ ہماری کنٹری فالس پریٹو دیز پاورز جو سب یہ فرمائے گا یہ فرمائے گا کہ آپ کے ساتھ جو کے تین میمبر ہیں جی ڈی اے کا ایک میمبر بھی جو خاتون ہے جی ڈی اے کے تین میمبر ہیں اور ایک بلو جستان عوامی پارٹی کی آپسین بلو جستان وہ آپ کے ساتھ نہیں مل سکتے دیکھیں یہ قسم بتانی ہے جو موجودہ حکومت سے نراض ہوں کے ہیں جو کہ اندارت نہیں دی گئی تو ان سے بھی قواب رابطہ کریں میری نالج میں نہیں تھا وہ نراض ہوئے ہیں دیکھیں اگر ہم سارے مل بھی جاتے ہیں جو ہم سارے ملیں گے انشاءاللہ بٹ ہماری سٹرنٹ بن جائے گی سیون یا ایٹ جو ڈیسیڈنٹس ہیں ان کی سٹرنٹ پھر بھی ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیگا ہے تو اس ساری چیز کا مقصد یہ ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ بس اس سسٹم کو ایکسپوز کرنا جو یہ ڈمی حکومت بنی ہے اس کو ایکسپوز کرنا میرا مقصد ہے کہ واضح طور پر عوام کو نظر آئے کہ حکومت بھی ڈمی ہے اور جو یہ اپوزیشن بنانے جا رہے ہیں وہ بھی ڈمی بنائیں گے یہ تیکیو تیکیو